بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدنی علمہ آج ہم بیسی کریتمیٹک کا لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ٹاپک ہے ہمارا ٹرین ریلیٹڈ پرابلمز اور آج ہم آہ بات کریں گے ساتھویں پرابلم پہ پہلے سٹیٹیمنٹ پڑھ لیتے ہیں ٹو ٹرین آف ایکوال لیندھ دو ٹرینیں ہمارے پاس جن کی لیندھ ایکوال ہے یہاں پہ دونوں ٹرینیں دیکھیں ایکوال لیندھ کی ہیں اور رننگ انہوں نے پہلل لائنس ان دی سیم ڈائریکشن دیکھیں یہاں بھی یہ بھی اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور یہ بھی اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور ایک کی سپیڈ ہے چھتیس کلومیٹر پر آر اور دوسری کی ہے چھالیس کلومیٹر پر آر سپیڈ فاسٹر ٹرین پاسسس سلوہ ٹرین ان تھرٹی سک سیکنڈ جو تیز ٹرین ہے وہ کتنے ٹائم لیتی ہے چھتیس سیکنڈ لیتی ہے تو ہمارے پاس کون تھی فاسٹر ٹرین ہے جو چھتیانیس کلومیٹر ہے تو چھالیس کلومیٹر والی یہ ٹرین جب اس کو کراتی تو اس کو ٹائم کتنہ لگتا ہے چھالیس سیکنڈ تو دی لین پھیکشن ہے کیونکہ دونوں ٹرینیں ایک ہی لیندھ کی ہیں تو ایک کو ملوم کر citizen ہمارے پاس آ جائیں گی اور ایک دونوں ہی ہم یہ کرتے ہیں دونوں ہی کی لین Faculty equal ہے اور اس کو ہم پہلی طول کسے کرتے ہیں میٹرز ایک ٹرین کی جو لیند ہے وہ ایک میٹر ہے تو دونوں کا جو ڈسٹینس وہ کب ورڈ کریں گی وہ ٹو ایکس کے ایکوال ہو جائے گا ریلیٹیو سپیڈ جو ہے دونوں کی سپیڈ میں فرق ہے ایک کی چھالیس ہے ایک کی چھتیس ہے تو فرق کتنا ہے دس کلومیٹر پر آر کا اس کو ہم میٹرز میں ہم تبدیل جب کرتے ہیں دس کلومیٹر کو ملٹیپلائی کریں گے فائی بائی اٹین کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس ٹوانٹی فائی بائی نائن میٹر پر سیکنڈ کی یعنی کہ نائن سیکنڈ میں پچیس میٹر یہ ٹرین دوڑتی ہے تو ایکویشن اس کے ہماری بنے گی دونوں ٹرین کا جو ڈسٹینس ہے ٹو ایکس اور دونوں ایک ٹرین جو اس کو دوسری کو کراس کرتی ہے وہ چھتیس سیکنڈ لیتی ہے اور سپیڈ کا انسی ٹرین کی کتنی ہے پچیس بائی نو میٹر پر سیکنڈ جب اس ایکویشن کو ہم سال کرتے ہیں تو یہ ٹرٹی سیکس ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے ملٹیپلائی کر جائے گا ہے پچیس ملٹیپلائی چھتیس ڈیوائیڈ نو اور یہ ٹو ایکس is equal to جب آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو آنسر آتا ہے ہنڈیڈ تو ٹو ادھر جا کے ادھر ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو ایکس is equal to 50 so the length of each train will be 50 meters تو ہم اس طریقے سے train کی length معلوم کر لیتے ہیں 50 meters of length of each train اس کے بعد next question ابھی ہمارا 8 آتا ہے اور اس کی جو statement ہے a train 360 meter long is running at a speed of 45 km per hour کتنی length ہے 360 meter کی train ہے اور speed اس کی ہے 45 km per hour in what time will it pass a bridge 140 meter long ایک bridge ہے اس کی length کتنی ہے 140 meter تو اس کو cross کرنے میں یہ بھی position کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ train access کرتی ہے اور اس کو cross کرتے ہوئے bridge کو اس کو time لگ جاتا ہے sorry اس کی جو length ہے train کی ہمارے پاس 360 meter ہے اور جو bridge 140 meter ہے اور اس کو cross کرنے میں کتنا time لگتا ہے یہ ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے speed of the train کی زنی 45 km per hour اس کو meter میں بدلتے ہیں تو 45 km per hour کو 5 by 18 سے multiply کریں گے تو 25 by 2 تو ہم نے پہلے اس پہ بات کیوں یہ یہ 5 by 18 کہتے جاتا ہے کہ kilometer میں ایک kilometer میں 1000 meter ہوتے ہیں اور جو ایک گھنٹے میں seconds کتنے ہوتے ہیں وہ 3600 ہوتے ہیں تو اس سے کریں گے تو آپ simplify کریں گے تو 5 by 18 آ جاتا ہے اس کی علاوہ total distance to be covered کتنا ہے train کی لمبائی پلاس بریج کی لمبائی لہٰذا یہ 140 ہے تو 360 plus 140 is equal to 500 meter جو ہے total length اس نے cover کرنی ہے تو کیسے کرے گی formula کیا ہے for finding the time total distance جو ہوگا باقی جو speed جتنی ہوگی اس سے ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس time آ جائے گا تو total distance کتنا ہے 500 meter یعنی کی 140 بریج کا ہے اور جو 360 جو ہے وہ train کی لمبائی ہے اور divide کریں گے meter per second کی جو speed ہے 25 by 2 اور 500 یہ 25 by 2 جو ہے اس کو ہم multiply کرنے کے لیے 2 اوپر جا کے 500 سے multiply کر جائے گا 500 multiply by 2 divided by 25 تو اس کو solve کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 40 seconds تو لہٰذا جو train کو 40 seconds لگیں گے 140 میٹر کی bridge کو cross کرتے ہوئے اس کے بعد ہمارا next question آتا ہے اس کی statement ہے two trains are moving in opposite direction یہ ہمارے پاس ایک train ہے اور یہ دوسری train ہے اس کی direction یہ ہے اور اس کی direction یہ ہے اور ان کی سپیڈ کیا ہے ایک جو ہے وہ 60 km پر گھنٹا کی سپیڈ سے دوڑ رہی ہے اور دوسری جو ہے 90 km پر گھنٹا کی سپیڈ سے دوڑ رہی ہے دیر لیندھ آرت اس کی لیندھ کتنی ہے ایک شریعہ 10 km اور دوسری کی لیندھ کتنی ہے پوائنٹ 9 km the time taken by the slower train to cross the faster train in seconds ہم نے دیکھنا ہے کہ slow train کون سی ہے اوپر والی جو 60 km پر گھنٹا کی سپیڈ سے دوڑ رہی ہے تو اس کو کتنا time لگتا ہے slow train کو faster train کو cross کرتا ہوئے کتنا time لگے گا ہم نے یہ دیکھنا ہے تو یہ دونوں کے point b میں دیکھیں تو یہ جب cross کر لیں گی تو اس طریقے سے دونوں کے tail آپ اس میں cross کر رہے ہوں گے اور یہ جو ہے slow train اس کو cross کر چکے اور آپ نے اس کا time معلوم کرنا ہے تو relative speed دیکھتے ہیں ایک train کی سپیڈ ہے 60 km اور دوسری کی ہے 90 km اور دونوں opposite direction میں بڑھ رہی ہیں لہذا distance جو بڑے گا تو دونوں کا add کریں گے تو 150 km پر آر دونوں کی speed اگر count کی جائے تو دونوں کی speed بنتی ہے 140 km پر گھنٹا اگر ہم میٹر پر سیکنڈ میں بدلنا چاہیں تو 140 کو ہم 5 by 18 سے multiply کر لیں گے تو اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا 125 by 3 میٹر پر سیکنڈ distance covered total کتنا ہو جائے گا ایک ٹین کی لمبائی ہے ایک شاری 10 km دوسری کی ہے 9.9 km اور دونوں کو add کریں گے 2 km کے برابر بنتا اور 1 km 1000 میٹر کے برابر ہوتا ہے 2 km سے 1000 کو multiply کریں گے 2000 میٹر کی length بنے گی اب ہم نے total distance کو divided by speed سے کریں گے تو ہمارے پاس time آ جائے گا تو distance ہم نے معلوم کر لیا 2000 میٹر ہے اور speed بھی ہم نے دیکھ لی تھی 125 میٹر پر 3 seconds ہے تو جب 125 by 3 جو ہے اس کو multiply کریں گے تو 3 اوپر جا کے multiply کر جائے گا 125 divide ہو جائے گا تو 2000 کو 3 سے multiply کریں گے اور 125 پر divide کریں گے تو ہمارے پاس time آ جائے گا 48 seconds ڈیازہ جو slow train ہے اس کو faster train کو cross کرنے میں 48 seconds لگیں گے تو آج کا lecture ہمارا یہاں پہ ختم ہوتا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ